رب عوالہ آج تو ہم نے لائٹیں لگانی ہے آج ہم نے گاڑییں سا جا کے باہر نکلنا ہے آج ہم نے ڈیکس لگانا ہے آج ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ نے منع کیا ساری فضول خرچی کرنی ہے لیکن اگر آپ اپنے کسی فیلو کو سمجھاؤ نا یہ بات کہ بھائی بارہ رب عوالہ کا ذکر اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم نے بنا گیا اگر واقعی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی سنت کو اپنانا پڑے گا یہ نہیں کرنا کہ بھائی 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 تو سارا دن باہر گزار دیا نماز کی پروائی نہیں انہوں نے تو جاتے جاتے فرما دیا تھا نا کہ نماز کو مت چھوڑنا قرآن کو مت چھوڑنا میرے بعد میں تمہارے دمیان ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے ہم نے وہی چھوڑ دی لٹرلی میں نے دو دن پہلے ایک ریل ڈالی تھی نا کہ کون کون عید ملا جو نبی مناتا ہے کافی لوگوں کے کومنٹ آئے کہ مناتے ہیں کوئی کہتے ہیں نہیں آتے اور انہوں نے پرفیکٹ آنسرز دیئے اور جنہوں نے نہ کیا انہوں نے پرفیکٹ آنسرز دیئے ان کو پرسنلی ڈی ایم میں جا کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے لیکھ ہمارے نبی نے یہ حکم نہیں دیا ہمارے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ بعدہ ربی اول آئے تو ساری نمازیں چھوڑ دو آپ کو زیادہ محبت ہے ہم سب کو محبت ہے نبی سے نا اگر آپ کو زیادہ محبت ہے تو آپ ان کے بتایا ہوئے سنت پر عمل کیجئے روزہ رکھئے نماز قائم کیجئے ان پر درود بھیجئے یہ کیا عجیب سا ٹرنڈ نکال لیا ہے پہاڑیاں بن رہی ہیں یہ کیا ٹاپک سمجھ سے باہر ہے اس کا کیا سنسٹ پہاڑیوں کی پہاڑیاں بن رہی ہیں گلیاں سج رہی ہیں اتنی لائٹس لگ رہی ہیں اللہ نے شیطان کا دوست کا ہے شیطان کا بھائی کا ہے شیطان کا دوست کا ہے تو وہ آگے سے آپ کے اوپر اور زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے آج کل کی ہم لوگ جس مرضی سے آپ کو اس طرح کی بات کریں نا وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے اس معاملے کو لے کے کہ باری ربی اول کہ اب ملاد النبی منانی ہے یا نہیں منانی میرے نزدیک دین کے نزدیک اسلام کے نزدیک قرآن کے نزدیک اب ملاد النبی کا کہیں ذکر نہیں ہے اور ڈاکٹر اسدار رحمت اللہ علیہ اور ڈاکٹر اسدار رحمت اللہ علیہ کہ ایک بہت پیاری بات ہے انہوں نے کہی تھی کہ جہاں پہ سنت نکل گئی وہاں بیدت شروع جہاں بیدت آ گئی وہاں سے سنت رقصت کہ قرآن کے اندر چیز نہیں ہے جو دین کے اندر چیز نہیں بتائے گئی آپ اگر اسے سواب کی نیت سے بھی کر رہے وہ بیدت میں شامل ہوگی یہ ویڈیو کسی کو کٹیسائز کرنے کے لئے نہیں ہے کہ بھائی تم نے کر لیا کیوں کر لیا نہیں سمجھانے کے لئے اس ویڈیو پر مجھے ویوز نہ بھی آئیں خیر ہے مجھے لائکس کومنٹ کی لالچ نہیں ہے صرف بات یہ ہے کہ حق کا پیغام پہنچا دیں اللہ کی طرف اللہ نے جو حق کا پیغام ہم لوگوں کو دیا لوگوں تک پہنچا دو تو آپ کو دین کی چھوٹی سی بات بھی پتا ہے آپ لوگوں کو بتاؤ سمجھاؤ کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو آپ کے رب نے اس چیز کا حکم نہیں دیا آپ کے اللہ نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں انہوں نے اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ باتا رب بھی اول آئے تو نئی عید تصور کر دیجئے قرآن میں عید بنو تو نبی کا ذکر ہے مجھے بتائیے دو عیدوں کا ذکر ہے عید قربان کا ذکر ہے اور چھوٹی عید کا ذکر ہے عید ملاد و نبی کا ذکر دکھائیے حدیث کی روشنی سے قرآن کی روشنی سے نہیں ہے خدا کے لئے اس سپرستیشیس لائف سے نکل آئیے آپ اگر نیکی کا عمل بھی کر رہے ہیں نیکی کے وصول کے لئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے لیکن اس چیز کے قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے اس چیز کے حدیث سے کوئی ثابت چیز نہیں ہے وہ تو وہ بیدت میں شامل ہو جائے گی اور بیدت کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حوزر کوسر کے وقت جب میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا تو میرے پاس کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو نا بیک آف کر دیں گے پیچھے دھکا دے دیں گے فرشتے ان کو پیچھے لے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ان سے کہ کیا وجہ کہ تم ان کو میرے پاس نہیں آنے دے رہے مفہوم ہے حدیث کا میرے پاس نہیں آنے دے رہے تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں فرشتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں اپنے سے نئی نئی باتیں نکال لی اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیا that's called biddat میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بادہ ربی اول کو ایسی کوئی چیز نہ کیجئے آپ کو جو نبی نے حکم دیا آپ وہ کیجئے نبی تو پیر کا روزہ بھی رکھتے تھے ہم میں سے کون ہے جو رکھتا ہے پیر کا روزہ نبی تو لوگوں کو تنگ کرنے سے منع بھی کر دیتے ہم میں سے کون ہے جو کسی نہ کسی کا دل نہیں دکھا کر بیٹھا ہوا نبی نے تو نماز کو ہمیں دے دیا تھا کہ نماز قائم کرو دنیا کی بھی فلاہ آخرت کی بھی فلاہ ہم لوگوں نے نماز شوڑ دی اب آج دیکھئے آج یہ بارہ ربی اول کے دن ویڈیو بنا رہا ہوں میں اب آج مغرب کے بعد آپ دیکھئے گا کتنا رش ہو جائے گا مارکٹس میں کتنا رش ہو جائے گا پہاڑیوں وارے لاکوئے میں لوگ نکلتے ہیں بار اور لٹرلی آپ وہاں پہ سنت ختم لٹرلی یہ لفظ مجھے بھی یاد آیا ویڈیو کو درہان کے وہاں پہ سنت بلکل ختم ہو جاتی ہے آپ کبھی جائیے دیکھئے عورتوں کی ڈریسنگ دیکھئے لڑکیوں کی ڈریسنگ دیکھئے ایسے ہو رہے تھے پتہ نہیں لوگ شادی پہ آ رہے ہیں لٹرلی یہ میں نے اپنی گنے گار آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے ہم بھی جاتے تھے گھومنے دیکھنے کے لئے جاتے تھے ٹھیک ہے پہاڑیاں بچپن میں شوق ہوتا تھا لڑکیاں اور عورتیں ایسے ایسے کپڑے پہن کر آئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی کی شادی پہ آئے ہوئے ہیں ہم لوگ کوئی دوبتہ نہیں کوئی برکانی جس کا نبی نے حکم دیا جس کا اللہ نے حکم دیا وہ سنت سائیڈ پہ باقی چیزیں شروع بس وہی کہتے ہیں نا بس پھر وہی بات آجاتی ہے قرآن میں جو اللہ نے فرمایا وہ عمل اس پہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا پھر وہی آیت آجاتی ہے بار بار عمل اس پہ کرتے ہیں جس کا حکم ہی نہیں ہے اور نیکی کے حصول کے لئے کرتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ وہ بدت ہے اسی کے حوالے سے قرآن میں آئیت ہے نا سورہ بکرہ کی آیت ہے تب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا مت کرو یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کسی کو سمجھانے بیٹھ جاؤنا تو وہ اگلا آپ کو آپ کا گرے بان پکڑنے کی حد تک آ جاتا ہے لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں جب تک زندگی ہے پہنچائیں جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا مت کرو وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں یہ اصلاح نہیں ہو رہی یہ نبی کے حکام نہیں تھے جو ہم لوگ شروع کر دیئے بے شک یہی لوگ فساد برپا کر رہے ہیں بے شک یہی لوگ مفسد ہیں حالانکہ وہ لوگ اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہم لوگ تو جانتے ہیں نا پہلے کے دور میں تو چلو ایسا ہوتا تھا نا کہ کوئی ایک بندہ آکے تبلیغ کر لیتا تھا یا کوئی اور بندہ تبلیغ کر لیتا تھا یعنی بہت زیادہ جیسے آپ سمجھ لیجے ہزار لوگ ہیں تو ان میں سے دین چار لوگ ہو گئے تبلیغ کرنے والے اب تو ہر جگہ آپ لوگوں کو اچھی بات بتائی جا رہی ہے ہر جگہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی سے باتیں بتائی جا رہی ہیں لیکن ہم لوگ عمل کیوں نہیں کر رہے ہمیں جو نبی نے واقعی میں حکم دیا ہم لوگ اس کو فالو کیوں نہیں کرنا چاہ رہے ہمیں جو اتنے خوبصورت ہمارا رب ہے جو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اس نے اس چیز کا حکم نہیں دیا ہمیں واقعی محبت ہے تو انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے ان کو زیادہ خوشی ہوگی انہوں نے فرمایا تھا نا کہ میرے بعد نماز کو مت چھوڑنا نماز دیکھے گئے نا آپ کو قرآن دیکھے گئے نا ہم نے تو چھوڑ دیا ہم تو ان کو نراز کر رہے ہیں یہ پہاڑیاں بنانے سے یہ دوسرے کام کرنے سے یہ گاڑیاں سجا کر باہر نکلنے سے وہ خوش نہیں ہوں گے یہی بات آپ لوگوں کو تبلیغ دینے میں لگا دیں نا ٹائم اپنا اس دن کے لئے بیشک اس دن کے لئے کر لیں لوگوں کو اچھی چھی باتیں بتانے لگ جائیں نا شاید وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے لیکن نہیں ہم نے لائٹیں لگانی ہے ہم نے آتش بازی کرنی ہے ہم نے بھنگرے ڈالنے ہیں ہم نے بھنگرے ڈالنے ہیں ہم لوگ انہیں ڈانس کرنا ہے ہم لوگ انہیں ڈیک لگانے ہیں زور زور سے لوگوں کو بھی پریشان کرنا ہے that's not what islam taught us to do اللہ علیہ وسلم موسیقی